بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صدا آپ کو خوشحال رکھے پیارے دوستو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے اور جو اللہ کو خوب یاد کرتا ہے اللہ اس کو بھی یاد کرتا ہے اس لئے اللہ سے ماؤروں اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس کی ہر ضروریات اور کام کو اللہ خود سوار دیتا ہے میرے پیارے دوستو اس ویڈیو میں جمعے کے حوالے سے تین صورتوں کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل روحانی آپ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے پیارے دوستو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ سے غربت رہی ہے ہمیشہ سے محتاج رہا ہے پوری زندگی دھکے کھاتے ہوئے نکل گئی ہے اس کو کبھی سکون نہیں ملا اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہوا رشتہ داروں نے دوستوں نے اسے ٹھکرایا ہے یعنی کہ اس کو کہیں سے بھی زندگی میں سکون نہیں ملا تو پیارے دوستو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو یہ قرآن کی تین صورتوں کا عمل ہے اور جمعے کے دن مغرب کے بعد کرنا ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو بھی شخص اس جمعے کو یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اگلے جمعے تک رزق کا بندبچت ہو جائے گا اللہ اس کی ان سات دنوں میں ہر مشکل آسان کرے گا آپ پر جب بھی مشکل آئے تو کسی سے ذکر نہ کریں کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنی مشکل کو دوسروں کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ شاید یہ میری مدد کرے میری بھائیوں دنیا والے مدد کرتے ہیں تو ان کا احسان ہمارے اوپر آ جاتا ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ ہے جب بھی مشکل آئے تو جائے نماز بچھائیں اور اس پر بیٹھ جائیں اور اپنے اللہ کو یاد کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں تو مسجد میں چلے جائیں سجدہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے بندہ جب اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور اسی کو اپنا رب مانتا ہے تو اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دیتا ہے میرے دوستو یہ تین صورتوں کا وظیفہ بہت اچھا ہے ان کے فضائر بھی بہت زیادہ ہیں جب آپ یہ وظیفہ کریں تو بیماری سے شفاہ ملے گی اور اس کی انگنت فائدے ہیں اگر اس کی فائدے بتانے آپ کو بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی بیرے دوستو میرا اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وہ اللہ آپ کو اتنا رزق دے گا صرف آپ نے اس پر بھروسہ کرنا ہے اور نیت اللہ کی مخلوق کے حوالے سے صاف رکھنی ہے اگر نیت صاف ہوگی تو آپ کی دل کی ہر مراد بھی پوری ہوگی اور اگر آپ کے دل میں دوسروں کیلئے غلط چیز ہوگی حسد ہوگا نفرت ہوگا کینہ ہوگا یا بوز ہوگا تو آپ جتنی مرضی عبادات کر لو وظائف کر لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوستو آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور نیت کو صاف کر لیں اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھیں تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی دوستو آپ نے جمعے کے دن مغرب کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد سب سے پہلے گیارہ بار آپ نے دنودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کے دل میں جو بھی پریشانی ہے وہ رکھیں جو بھی مراد ہے جو بھی کام آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کام کو کر دیں آپ نے اس کام کو اپنے دل میں رکھنا ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں جب آپ گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد گیارہ دفعہ سورہ کوسر پڑھ لیں سورہ کوسر گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں دوستو یہ تین صورتیں ہیں ان تین صورتوں کو آپ نے گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے جب آپ یہ وظیفہ پورا کر لیں تو سجدے میں جائیں اور اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں جو پریشانی ہے رزق کی تنگی ہے کوئی بھی پریشانی ہے کرز ہے سارا معاملہ اللہ کو بتانا ہے اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے تک آپ کو اللہ اتنا رزق عطا کریں گے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا پھرے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل روحانی حب کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ سب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو